اسلام علیکم ویورڈ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کو خوش حامدید کہتا ہوں اس چینل پر امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو عزیز ساتھیوں آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر کے دور میں ایک بابا بھیک مانگ رہا تھا حضرت عمر نے جب اس بابے کو دیکھا تو حضرت عمر نے کیا ہے غصے کا اظہار کیا اور فوراں اس بابے کے پاس گئے اور کہا اے بابا کیا تمہارے پاس سال بھر کا راشن نہیں پہنچا بابے نے کہا حضرت سال بھر کا پورا راشن پہنچا ہے میری ضروریات بھی اس سے پوری ہو جاتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں نان مسلم ہوں اور نان مسلم ہونے کی بنیابتے مجھے کیا ہے جذیہ دینا پڑتا ہے اور اس جذیہ کو بھرنے کے لیے مجھے کیا ہے بھی ایک مانگی پڑتا ہے جب حضرت عمر نے یہ پورا ماجرہ سنا تو حضرت عمر نے فوراں مجلس سے چورہ بٹھائی اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جذیہ آدھا نہیں کر سکتے ان پر آج سے جذیہ ماف ہے تو عزیز ساتھیوں ریاست مدینہ کی وہ تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کران کی کی تھی اس کی پریکٹیکل شکل حضرت عمر نے اپنے دور میں پیدا کر کے دکھائی تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ جذیہ ہے کیا اور اس کی کیا آئمیت ہے ضرور کمیٹ کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں شکریہ